ڈاپٹر ایرون نامدیو میں شیوالہ ہسپیٹل کولار بھوپال میں پیٹیو ایم لیور روگ بشے شدر کے روپ میں کاریرت ہوں اور ہم نے کچھ ویڈیوز ابھی شراب پہ کیے ان سے کیا نقصان ہوتا ہے کیا میٹس ہیں اور کیا کیا بیماریاں ہوتی ہیں اب جو سب سے ماتور بات ہے کہ ہمیں کئی لوگ ہیں پیشنٹس بھی آتے ہیں اور سوسائیٹی میں بھی لوگ ہیں کہ شراب نہیں چھوڑ پاتے وہ لوگ کیوں نہیں چھوڑ پاتے وہ پہلے تھوڑا سمجھ لیں اور پھر کیسے چھوڑی جائے وہ میں سمجھاتا ہوں it's very easy بس ایک word اس میں بہت important آتا ہے willpower اس لوگ یہ بھی بولتے ہیں کہ سر شراب کیوں چھوڑی جائے اس میں نقصان کیا ہے تو it's really funny کہ کیوں نہ چھوڑی جائے کیونکہ شراب ایک ایسی چیز ہے جس میں اگر ہم body skin سے لے کے cancer تک کی بات کریں مثلا آپ کے looks آپ کی personality آپ کے appearance سے لے کے جو کی شراب دیرے دیرے بگاڑتی ہے اندر ہونے والے دھیر ساری بیماریاں liver pancreas brain heart سبھی کو نقصان کرتی stroke immunity گمزور کرتی ہے اس کے علاوہ شراب کئی cancers بڑھاتی ہے liver کا pancreas کا اور پھر definitely economic loss ہے ٹھیک ہے کچھ لوگوں پر پیسے زیادہ ہوتا ہے but social loss ہے family پریشان لیتی ہے society پریشان لیتی ہے سڑک پہ آتے ہیں accidents کرتے ہیں تو اس میں debate تو ہمیشہ رہی گی لیکن کیوں نہ چھوڑی جائے there are so many reasons because کیوں پی جائے اس میں بھی کوئی دم نہیں ہے socially آپ کو اگر لگتا ہے کہ entertainment چاہیے یا آپ کو زیادہ بہتر ماحول چاہیے it's all about your personality اب رہی بات میں اس پہ تو بولتا رہوں گا لیکن سب سے important ہے کہ شراب کیسے چھوڑی جائے so if a patient اس میں سب سے important تو دیکھئے جب بھی کوئی شراب پینے والا مریض oped میں آتا ہے تو ہمیشہ یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ کس phase میں ہے ابھی کیونکہ شراب پیا اور hospital آ گیا تو definitely وہ ایک dependency میں تو آ چکا ہے اس میں سمجھنا ہے کہ psychological dependency ہوتی ہے physical dependency ہوتی ہے اور پھر اس کے شراب سے ہونے والی بیماریاں بھی ہوتی ہیں جب مریض آتا ہے تو ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو psychological component physical component اور disease component کتنا ہے کیونکہ ان سب کو جب تک address نہیں کیا جائے گا patient کا شراب چھوڑنا ہے اس کا پورا benefit اسے ملنا مشکل ہے psychological component more of a patient کی psychology پر depend کرتا ہے وہ dependence ہے پر اس کا بھی شریر اور اندر جو سارے انگ ہیں وہ ٹھیک ہیں اس میں کوئی بیماری نہیں آئی ہے تو یہاں پہ ایک simple test ہوتا جسے بولتے ہیں cage مطلب اس سے اگر چار سوال یہ کوئی بھی پوچھ سکتا اپنے آپ سے cage مطلب c-a-g-e c for cutting کیا اسے خود لگتا ہے کہ شراب اسے کم کر دینی چاہیے کیونکہ آس پاس ماحول ایسا بن گیا ہے یا اس کو خود لگتا ہے کہ میں ضرورت زیادہ پینے لگاؤں دوسرا a for annoyance مطلب کوئی بھی آپ کے آس پاس کیا لوگ ٹوکنے لگیں کہ بھئی اب تم کم کرو بند کرو and he get annoyed چڑ چڑا پنا رہا ہے اس سے اس باتوں سے یا شراب کے بارے میں بات کر کے وہ irritate ہونے لگا ہے تیسرا ہے g for guilt اسے خود اکیلے میں لگتا ہے کہ ہاں کبھی کبھی فیل ہوتا ہے کہ میں زیادہ پی رہا ہوں یا میں نہیں چھوڑ پا رہا ہوں یا مجھے weakness لگ رہی کمزوری آ رہی ہے لوگ مجھے بار بار ٹوک رہا شام کہ جب صبح سو کے اٹھتا تو سب سے پہلے شراب ہی یاد آتی اس کو eye opener لگتا ہے یعنی کہ شبہ اٹھتے ہی ساتھ اسے ایسا لگتا ہے کہ مجھے پینا پڑے گا تب ہی شریر میرا ساتھ دے گا this is more of a psychological dependence physical dependence آتی ہے کہ کئی لوگ جو ہیں وہ شراب چھوڑنے کی کوشش تو کرتے ہیں جو دن چھوڑ بھی دیتے ہیں جیسے یہ ویڈیو سنیں گے بہت سارے لوگ ہیں کہ وہ شراب میں چھوڑ دوں گا بہت سارے ویڈیوز بہت سارا لیکچر بہت سارے گھر والے سب گھر والے ماتا پیتا جو ان کے شب چند تک جب ٹوکتے ہیں تو وہ اس بات پہ تو آ جاتے کہ میں شراب چھوڑ دوں گا چھوڑ بھی دیتے ہیں پر دو تین چار دن بعد ان کو physical dependence کے قارن ان کو basically adrenalin سرج ہوتا ہے اندر سے گھورات آتی ہے کیونکہ اب باڈی کو اس کی عادت ہے تو ان کو سب سے پہلے چڑ چڑا پن گھوراہت سویٹنگ پسینہ ہاتھ پیرت آپ نے لگتے ہیں وہ اتنا بے چین ہو جاتے ہیں اتنا اس کو withdrawal syndrome بولتے ہیں جو mild moderate severe تک ہو سکتا ہے اس کے لئے بھی ڈاکٹر کی ضرورت پڑھ سکتی آپ کو mild میں تو وہ جیسے تیسے طولٹ کر جاتے تو بہت سارے لوگ شراب چھوڑ بھی لیتے ہیں moderate والے گھوراہت کے ساتھ بہت اگر willpower strong ہے تو دیرے 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 کر کے کچھ دن میں وہ چھوڑ پاتے ہیں severe withdrawal جن میں آتا ہے وہ نہیں چھوڑ پاتے ہیں وہ ultimately یا تو دوبارہ شراب پینے چلے جائیں گے یا ان کو پھر help کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ان کو اتنی زیادہ گھبرات اتنا زیادہ ہاتھ پر کاپنے لگتا ہے اتنا زیادہ wake thought آنے لگتے ہیں hallucination delirious ہونے لگتے ہیں وہ definitely hospitalization کی ضرورت پڑتی ہے ڈاکٹرز کی help پڑتی ہے ان کو کچھ sedation کچھ supportive ڈرگ دی جاتی ہیں جس سے دھیرے دھیرے وہ recover ہو جاتے ہیں ایک چیز اور یہاں سمجھاؤں گے یہ جو withdrawal syndrome جنرلی دو سے تین ہفتے میں مطلب جب آدمی چھوڑتا ہے تو اس کو دو تین دن تو ٹھیک رہتا ہے چوتھے پانچ دن سے زیادہ تر یہ تکلیف بڑھتی ہے جو depending upon کی اس کی severity کتنی تھی alcohol intake کی اور اس کے physical and psychological dependence کی اس کے اندر شریر میں کمزوری ویٹمین ڈیفیشنسیز کی اس سے decide ہوتا ہے کہ یہ جو بسیگلی symptom ہیں کتنے دن چلنے والے ہیں زیادہ تر دو سے تین ہفتے بہت ڈیفیگل ہوتے ہیں آپ شروع کے چار پانچ دن تو برداش کرتے ہیں لیکن اس کے بعد آپ کا ایسی تیس شروع ہوتا ہے جو اگلے ہفتے دس دن تک رہ سکتا ہے تو یہ ویڈرول کو جیسے جیسی گزر جاتا ہے تو آدمی آرام سے شراب چھوڑ سکتا ہے پھر اس کی ڈیپیڈنیسی کم ہو سکتی ہے اور یہاں پہ الکول چھوڑاتے سمیں میں سبھی کو سمجھاتا ہوں کہ چار چیز بہت امپورٹنٹ سب سے امپورٹنٹ فورموسٹ ہے will power جو چھوڑنا چاہتا ہے وہ پہلے تو یہ مان لے کی اسے چھوڑنا اور پھر پینا شروع کر دیتا تو ان کے آس پاس سپورٹ گروپ اچھا ہونا چاہی جنڈلی فیملی کی ایک تک ہار مان لیتی ہے اور وہ ٹان کرنے لگتی ہے کہ یہ تو پریشان ہو گیا ہے اس نے سارا گھر برباد کر دیا یہ نیگیٹیویٹی اس کو چھوڑتے سمیں بھی پھر نیگیٹیو کرتی اور وہ اپنے آپ کو آئیسیلیوٹی کر کے شراب پینے لگتا ہے ڈاکٹر جو آپ بیماری ڈیزیز آپ کمزوریا ویکنیس آپ کی نیوٹریشنل ڈیفیسینسی پہ دھیرے دھیرے آپ کو مجبوط کرنے مدد کرتے آپ کی جو سیویویر سیمٹم تو تو اس میں انجیکشنز دوائیوں سے ہیلپ کرتے ہیں تاکہ آپ ڈیلیریم، ٹریمینز، موڈریٹ جو ویڈرال سیمٹرمز، ٹریمیر سارے ہیں ان سب میں آپ کو مدد ملے، ہیلپ ملے کچھ دن کے لئے ہسپیٹلائز بھی ہونا پڑے تو کوئی برائی نہیں ہے اس میں that will help you تو آپ کے willpower، آپ کا سپورٹ گروپ اور اس کے بعد نیوٹریشن الکوہلک لوگ جنرلی ڈیفیسنٹ ہوتے ہیں ان میں ویٹامینز اور بلینڈ کیلوریز کے چلتے کمزوری اور ساری ڈائٹ کم ہو جاتی ہے تو ان کا کھانا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اس کے بعد کی اس کا ڈائٹ پہ بہت وشیز دھیان دینا پڑتا ہے اس کا کھانا پینا بہت اچھا ہو پوشٹک بھوجنوں، ویٹامینز وغیرہ سپلیمنٹس دیے جائیں تاکہ اس کی فیزیکل ڈیپینڈنس نروز جو ہے ہارٹ ہے جو وہ ساری چیزیں فاسٹ ریکووری کرے اور اس کے علاوہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جس میں ڈاکٹرز کا اور بڑا رول ہے کہ ڈیزیزز مطلب پیشنٹ کا ویل پاور اس کے بعد اس کا سپورٹ اس کے ساتھ اس کا نیوٹریشن اور اگر اس نے شراب زیادہ پی ہے اور اس کے چلتے اگر اس کا شریر میں بیماری آگئی ہے جیسے لیور میں کمزوری آگئی ہے یا ہیپیٹائیٹس ہے ٹینکرٹائیٹس ہے یا اس کو کارڈیومیپیتھی ہے یا اس کو لیور سیروسیز ہی ہو گیا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کو بھی ٹریٹ کرنا اتنا ہی ضروری ہے ادروایس شریر میں ویکنیس بنی رہے گی کمزوری بنی رہے گی اب ان کے لیے آپ کو ایکسپرٹ کی ضرورت پڑے گی کہ بھائی سیروسیز کے اس سٹیج میں ہے اس کے ساتھ میں اور کامپلیگیشنز تو نہیں آ رہے ہیں ان سب کا ٹریٹمنٹ بھی آپ کو لینا ہوگا آئی ہیوالرڈی اڈریس دیس ان مائی پریویس ویڈیو ٹریٹمنٹ اس کی ضرورت پڑ سکتے تو شراب کو ڈیفینیٹلی چھوڑا جا سکتا ہے ڈیپینڈنگ کی آپ کا سائیکولوزیکل ڈیپینڈنس فیزیکل ڈیپینڈنس اور آپ کا نقصان کتنا ہو چکا ہے اس کی بھرپائی کی جائے اور it can be very easily done بس دو سے تین ہفتے کا پیشنس ہونا چاہیے چھوڑنے کے بعد اس کو چھوڑے رکھنا دوبارہ نہ پینا یہ صرف اور صرف پیشن کی ذمہ داری ہوتا ہے اور آس پاس کے لوگوں کو ایک پوزیٹیو محول بنانا ہوتا ہے میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ ان کو اپنے دوست اور فرنڈز کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے جو لوگ اس کو بار بار شراب کی طرف کھیچتے ہیں تو ان سے لگتا ہے یہ ویڈیو کافی حد تک ہلپل رہا ہوگا پھر بھی کچھ کوئیریز یا کوئیسٹنس سوال ہوں تو آپ آرام سے پوچھ سکتے ہیں I will be more than happy to answer نمشکار